اسلام علیکم میرا نام ہے ماد ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹویٹا پاسو یہ ہماری گاڑی ہے اس کے ہم نے ٹائر چینج کروائے ہیں تو پہلے اس میں چائنیز ٹائر ڈلے ہوئے تھے جس کا سائز تھا ایک پچاسی پینٹ چودہ بھی ہم نے اس کے لئے سلیکٹ کیے ہیں جو ٹائر وہ چائنیز کمپنی کی ٹائر ہیں بوٹو کمپنی کے یہ ٹائرز جو ہیں وہ سمگلنگ والے نہیں ہیں ان پورٹ کے ٹائر ہیں اس کے لئے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پروپر ان کی پیکنگ ہے کوڈ لگا ہویا ہے تو سمگل اور نو سمگل ٹائرز کو چیک کرنے کے لئے آپ لازمی ان چیزوں کو دیکھیں کہ ان کی پیکنگ پروپر ہو اوپر کوڈ وغیرہ لگے ہو اور اس کے علاوہ اس کا اندر والا گول کڑا جو ہے یہ بالکل پروپر ہونا چاہیے ٹیڑا میڑا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بوٹو ٹائرز ہمارے دین کے اوپر چڑھ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کوالٹی کافی اچھی ہے اور بوٹو ٹائرز کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہم نے اس کی فرنچائز سے لیے ہیں تو اس کا ہمیں ہنڈر پرسنٹ شہر ہے کہ اچھے اور امپورٹی ٹائر ہیں سمگلنگ کے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کی وانیئر ورنٹی بھی ہے تو مین چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ کے بعد ٹوئٹا پاسو ہے تو اس میں زیادہ بڑے جو ٹائر کا اگر آپ سائز ڈالیں گے کہ گاڑی سٹیبل تو زیادہ ہو جائے گی اور تھوڑی سی انچی بھی ہو جائے گی لیکن آپ کو فیول ایوری جو ہے وہ گاڑی سے کم نلے گی جیسے اس میں پہلے 185 کا ٹائر ڈالا ہوا تھا لیکن جو کمپنی ریکومنڈ کرتی ہے وہ کرتی ہے 165, 65 اور آر پورٹین تو اب ہم نے پہلے سے جو ہے ڈاؤن سائز کر کے 185 کی وجہے 185 پہ اب آگئے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پہلے ٹائر ہیں اپنی مدد پوری کر چکے تھے چائنیز ٹائر تھے لیکن یہ 18 کی منفیکٹرنگ اور اب ہم 2023 میں ان کو بدھ رہی ہیں یہ بھی اسی لئے بدھ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ٹائم پیرڈ ہے 5 سے 6 سال کا وہ پورا ہو چکے ہیں لائف اپنی پوری کر چکے ہیں تو کافی اچھے چلے یہ ٹائر بھی اور اگر کلومیٹرز میں بات کی جائے تو تقریباً یہ ٹائرز جو ہیں وہ 55 سے 60 ہزار کے درمیان ہمارے پاس چل چکے ہیں تو اب ہم 175 میں 14 کے ٹائر ڈلوا رہے ہیں ان کا مین بینفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ اس سے ہماری گاڑی کی فیول ایبریج پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور گاڑی تھوڑی سی انچی بھی رہے گی نیچے لگنے والا ایشو نہیں ہوگا تو یہ بوٹو کے ٹائرز ہم ڈلوا رہے ہیں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے میں اس کا پورا ریویو بھی کروں گا کہ بوٹو ٹائرز کیسا پرفارم کر رہے ہیں گاڑی میں میں نے ریویوز وغیرہ دیکھے تھے تو اس میں بوٹو ٹائرز کی کافی تریف ہوئی ہے چائنیز ٹائر کے اندر ایک اچھا برینڈ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کافی سالوں سے مارکٹ میں یہ ٹائر آ رہا ہے اور اس میں ہر سائز کا ٹائر آپ کو مل جاتا ہے گاڑیوں کے لی اور بڑے جو ہیوی ٹرکس ہیں ان کے ٹائر بھی مل جاتے ہیں اور اگر آپ کا یہ گادہ ٹائر ڈیمیج ہو جائے تو وہ آپ کو ایک پیس بھی مل جائے گا تو انہی باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے بوٹو ٹائرز کو چوز کیا سمگلی کا ٹائر نہیں تھا پروپر ٹائر ہے اور اس کے بعد بانیئر ورنٹی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہمیں میر رہی ہے اور اگر اس کے لائف کے بارے میں بات کی جائے تو تقریباً ڈیلر نے ہمیں بتایا ہے کہ ساٹھ ہزار سے ستر ہزار کلومیٹر یہ ٹائر آرام سے چل جاتا ہے اب باقی دیکھتے ہیں کہ کتنا چلے گا تو بوٹو ٹائرز کو یہ بھی اس کا ایک پلاس پوائنٹ ہے کہ اس کو آپ ہر طرح کی روڈ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں کچھے پکے کے اوپر یہ ٹائر اچھا پر فاؤنگ کر جاتا ہے تو اس ٹائم جو ہے مارکیٹ سے ہمیں یہ ٹائر ملا ہے تقریباً چودہ ہزار پر کا ایک ٹائر اور اگر ہم سمگلنگ کے ٹائر کی طرف جاتے ہیں تو چائنیز کے جو سمگل کے ٹائر ہیں وہ ہمیں میرا تھا تقریباً گیارہ ہزار سے بارہ ہزار کے درمیان کا ایک ٹائر دیپینڈنگ اون کمپنی تو بہتر یہی ہے کہ دو ٹائزار رپیہ پر ٹائر آپ زیادہ خرچ لیں لیکن سمگلنگ کے ٹائر کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس کی کوئی گرنٹی برنٹی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا چلے اور آپ کو روڈ کے اوپر تنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ پوچھیں کہ ہم نے کوئی برینڈ کا ٹائر کیونی چیوز کیا جیسے کہ جو کوہاما یا بریسٹون وغیرہ تو ایک تو وہ ٹائر آوٹو بجٹ تھے جوسرا جو ہماری گاڑی ہے یہ تھوڑا سا کم یوز ہوتی ہے مطلب مہینے میں جو ہے تین چار سو کلومیٹر چلتی ہے تو اس صاحب سے ہمیں برینڈز کی جائے جو چائنیز ٹائر ہیں وہ زیادہ سوٹے بڑھتے ہیں تو اوورال پرفومنس جو ہے وہ چائنیز ٹائر کی بھی اچھی ہے ہم لوگوں نے پہلے سے بھی ان کو یوز کیا ہے تو چائنیز ٹائر جو ہیں وہ بھی اچھا حرزل دے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپورٹ کی ٹائر کی طرف جانا ہے سمگلنگ والے کی طرف نہیں جانا اور کوشش کرنا ہے کہ جو یہ ایسی چائنیز کمپنی چوز کی جائے جو کہ مارکنگ میں جو ہے ذرا ٹرسٹ ورکی ہو جو ذرا پتانی کمپنیوں کافی دیر سے ان کے ٹائر آرہے ہوں ایسا کوئی برینڈ آپ چوز کر سکتے ہیں چائنیز کینبر میں تو ان ٹائر کے اوپر جلدی میں خود ویڈیو بناؤں گا جس میں ان کی اوورال پرفومنس جو ہے وہ لسکس کی جائے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ